بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہلے دن کی ہے تو میں نے کہا آپ سے ساری ریسی پیٹ شیئر کروں آج میں کیا کیا بنا رہی ہوں دعوت میں تو بس میں نے یہ آدھا پیکٹ جو ہے وہ سیوئیوں کا ڈالا ہے اور میں نے دھائی کلو دودھ لیا ہے اور یہ میں نے جو ہے اس میں چینی ڈالی ہے اور میں نے الائی کی پورڈر ڈالا ہے تو میں نے ایٹ ٹیبل اسپون لیا تھے اس میں چینی کے اور سکس ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے لیا ہے کرنینس ملک کے تو بس آپ اپنی حساب سے میٹھا ڈالیے گا اور میں نے ملک پورڈر جو ہے نیڈوں کا وہ بھی تھوڑا سا پانی میں تھری ٹیبل اسپون یا فور ٹیبل اسپون آپ لے لیں اور وہ آپ گھول کر وہ بھی جب دودھ ڈالا تھا میں نے تو اسی وقت میں نے ڈال دیا تھا اور بس وہ پکا اور یہ دیکھیں کتنی جلدی ڈیزرٹ تیار ہو گیا اور بس اس میں آپ ڈرائی فروٹ کچھ بھی لگا لیں اور یہ تو ضرور مست ہے ایت پر بنانی کوئی کھیر بناتا ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے کہ میں سی وہیاں ہی بناؤں لیکن میں نے یہ بیک پارلر کی موٹی سی وہیاں بنائی ہیں بہت مزیقی ہوتی ہیں اچھا دیکھیں میں یہ بنا رہی ہوں کابلی پلاو اور یہ میں بنا رہی ہوں بیف میں تو میں نے یہ دو کلو کے دو کلو میں نے گوش لیا اور ایک میں نے پیاس کاٹ لی تھی موٹی موٹی سی بس اور رفلی اور کلوفز تھے گارلک کلوفز تھے تھوڑے سے اور نمک تو بس میں نے اس میں جو ہے آئل ڈال کے پہلے پیاس کو بس ایک دو دفعہ چلایا اور اس کے بعد میں نے پانی ڈال دیا گوش بھول کے تو بس گارلک ڈال دیں بس اور یہ جب اُبل گیا تو میں نے اس کو یہ دیکھیں گھی میں یا آئل میں آپ فرائے کر لیں اس طریقے سے یہ جب فرائے ہو جائے گا تو آپ اس کو نکال کے ایک باول میں رکھ لیں پھر میں نے یہ بادام جو ہیں وہ میں نے چھیل لیے تھے گرم پانی میں ڈال کے اور انہیں بھی ہم روست کر لیں گے اس میں آئل میں آپ چاہیں تو بٹر میں بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں نے یہ کشمچ ڈالی تھی لیکن اس کو فورا ہٹا لیا تھا تاکہ یہ جل نہ جائیں یہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں تو بہت ہوت تھا آئل تو میں نے فورا ہٹا لیا تھا اس کو فرائے پین کو تو بس یہ نکال لیں آپ پھر اب یہ میں نے کاجو دو دو ٹکڑے کر لیے تھے لمبائی میں اس کو کھول کر یہ بھی میں نے فرائے کر لیے تھے یہ بھی روست کر لیں گے آئل میں تو بس اور یہ میں نے گاجرے ہاف کیجی لین تھی ان کو بھی میں نے کٹ لیا تھا اور جولین اور تھوڑی سی چینی ڈالی تھی میں نے ون ٹی سپون کے قریب تو بس اس کو فرائے کر کے میں نے نکال لیا تھا تھوڑا سا اور اب میں یہ اس کے ساتھ جو ہے نا کابلی پلاو کے ساتھ چٹنی بنا رہی ہوں ٹیماٹر لیے ہیں میں نے چھے سے ساتھ اور یہ پودینہ تھوڑا سا اور ہرہ دھنیا اور تھوڑے سے کلوپس جو ہیں وہ گارلک کے لیے اور ٹو ٹی سپون میں نے زیرا اور ون ٹیبل سپون سالٹ اور بس میں اس کو پیس لوں گی یہ میری چٹنی بھی تیار ہو جائے گی ساتھ ساتھ اچھا دیکھیں ایک پیاز میں نے کٹ لی تھی اور بس میں نے آئل ڈالا ایک پیالی اور اس کے اندر میں نے پیاز رسی ہلکی سی چلائی بس براؤنی کرنی ہے اور اس میں پانچ سے چھے ٹیماٹر جو ہیں وہ ڈال دیں یا چار ٹیماٹر ڈال دیں آپ بس اور یہ جو ہے نا ہری مرچے لے لی تھی دس بارہ میں نے اور وہ بھی میں نے چوپ کر کے ڈال دی تھی اور ون ٹیبل سپون میں نے جو ہے بلیک پیپر ڈالا تھا اور ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ ڈالا تھا اور ابھی میں اور سالٹ ڈالوں گی ابھی میں نے ایک ٹیبل سپون ہی ڈال ہے اور یہ یقنی جو گوش کی بچی بھی تھی یہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی اور بس اس کو دم دے دیا تھا چامل تیار ہو گئے تھے تو میں نے یہ گوش جو میں نے فرائے کیا تھا یہ اس کے اوپر ہی ڈال دیا تھا اور یہ بادام ہے تھوڑے میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے میں جب ڈش آؤٹ کروں گی اس میں میں ڈالوں گی تو بس کشمش ڈال رہی ہوں میں یہ دیکھیں اور تھوڑے سے کاجو اور اب میں کیرٹ جو میں نے کی تھی فرائے وہ بھی میں نے اس میں تھوڑی سی ڈال دیا باقی میں جب گارنش کروں گی جب میں ڈش میں ڈالوں گی تو یہ میرا کابلی پلاو تیار ہے اور یہ میں رشن سیلڈ بنا رہی تھی تو بس میں نے کٹنگ کر لی تھی یہ تو سب ہی کو آتی ہے کیبچ وغیرہ ایپل ڈالے تھے میں نے اس میں کوکمبر ڈالا تھا اور یہ سب چیزیں مطلب شملہ میرے سب چیزیں میں نے ڈال دی تھی اور یہ کوکٹیل میرا بج گیا تھا ہافٹن تو میں نے یہ بھی فریزر میں رکھا ہوا تھا تو میں بس وہ آئیس ہٹا رہی ہوں تو یہ جم گئے تھے تو تھوڑا میں اس کو دیکھ دیکھ کر ڈال رہی تھی کہ پانی نہ جائے نا تو یہ کوکٹیل بھی ہافٹن میں نے اس میں ڈال دیا تھا اس میں پائن ایپل سب ہی مکس تھی چیزیں اور میں نے یہ میونیز لے لی تھی اور بس یہ کر کے اور بلیک پیپر ڈالا تھا میں نے اس میں اور یہ کشمش ڈال رہی ہوں میں تھوڑی سی اوپر جب میں نے مکس کر لیا تھا میونیز میں اس کو ساری ویجیٹیبلز کو اور کوکٹیل کو اس کے بعد میں نے کشمش ڈالی تھی اوپر سے اور آئیس برک اور بس میں اب اس کو ریپ کر کے رکھ دوں گی اچھا میں نے چینی بھی ڈالی تھی اور بلیک پیپر تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا سالٹ ڈالا تھا تو بس اس کو میں ریپ کر کے رکھ دوں گی جب گیسٹ آئیں گے تو پھر یہ تھنڈی ہو جائے گی اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہ میری ریڈی ہو گئی تھی اچھا میں نے لزانیا بھی بنایا تھا ماشاءاللہ تو ایک پیکٹ میں نے لزانیا کا پانی میں بس سالٹ اور آئل ڈال کے بوائل کر دیا تھا اور میں اس کی جو یہ قیمہ بنا رہی ہوں جو میں اس میں ڈالوں گی تو یہ تین پہوں میں نے قیمہ لیا تھا اور یہ ساری چیزیں میں بھی آپ کو ڈالتی ہوں تو بتاتیوں آپ کو کہ کیا کیا چیزیں میں نے کس طرح ڈالی ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور ایک میں نے پیاز جو ہے وہ چاپ کر لی تھی چاکر چاکر پھر بس اس میں میں نے چار سے پانچ ٹیمارٹر جو ہیں اس کی پیوری بنا لی تھی بلینڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس میں وہ ڈال دیا تھا اس کو تھوڑا چلائیں گے اور اس میں ہی پھر میں ابھی سارے انگریڈینز ڈالتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ میں نے کیا کیا ڈالیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ جو ہے گارلک پاورڈر ڈالے اور جنجر پاورڈر ڈالے کہ ٹی گیاشپوں سے ٹھیک پیور کے پر آ ڈال کس 고�ے ٹی پیوری کھیکیا آپ کو کچھ ڈالیا چھو ڈالیا اور چڭی چھوش ٹیر گیا نے یہ سویا ساوس ہے یہ بھی میں نے من ٹی بل سپون ڈالن چلی ساوس بھی میں گا بن ٹی بل سپون ڈالوں گی اور بنیگر میںگر یہاں لے دیکھیں دیکھیں پھر سپن ٹی زی چرج کر دیا تھا اس میں ون ٹیبل سپون تو بس آپ کے پاس پیسہ وہ ڈال دیں آپ لیکن فریش کوشش کیا کریں یہ دیکھیں میں نے یہ نور کا جو ہے وہ چکن پورڈر ڈال ہے ون ٹیبل سپون اور بس اس کو پکنے رکھ دیں گے خوب اچھی طرح اس کی بنائی کر لیں گے اور بس یہ ریڈی ہو گیا ہمارا تھوڑا سا میں اس کو ذرا وارٹری رکھتی ہوں اس میں کٹیوی لال میرج بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈال دیے اور بس یہ تھوڑا سا بن جائے گا تو پھر میں اس کو بس اتار لوں گی اور ایک باکس میں کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ میں اس میں جب ڈالوں گی تو یہ میرا فارغ ہو جائے گا اور اسی میں میں ابھی وائٹ جو سوس اس کا ہوتا ہے لزانیا کا وہ بنا رہی ہوں تو ایک ہی برطن میں اچھا ہے کہ جل جلدی سارے کام ہو جاتے ہیں اور زیادہ برطن بھی نہیں خراب ہوتے اچھا دیکھیں میں نے یہ 2 ٹیبل سپون بٹر ڈال ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے جو ہے اس میں میدہ ڈال ہے اب میں اس کو اس میں بھون لوں گی اچھی طرح تاکہ کچھا پن ختم ہو جائے میدے کا تو جب یہ بھون گیا تو پھر میں نے اس میں آدھی پیالی یا ایک پیالی کے قریب جو ہے نا میں نے دودھ ڈال ہے اس میں ایک پیالی آپ دودھ ڈال دیں ابھی میں اور ڈالوں گی دودھ اس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا اور دودھ ڈالیں گے مطلب ایک گلاس ہو گیا ہے یہ اب اس کو ہم خوب چلائیں گے اور اس میں جو ہے میں نے یہ وائٹ پیپر ڈال ہے ون ٹیبل سپون اور یہ بلیک پیپر میں کرش کر رہی ہوں یہ بھی ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے آپ اس میں یہ دیکھیں کرش کر رہی ہوں میں فریش فریش اور یہ مکس ہر بے یہ ہاپ ٹی سپون لوں گی میں یہ دیکھیں آپ ٹی سپون ڈال دیں آپ کیونکہ یہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس کا فلیور اس لیے اور یہ کٹیو ہی لال مرچ ہے یہ ون ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ہے اس میں اور یہ سالٹ ہے ون ٹیبل سپون اور دو چیز سلائس ہیں یہ یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ دعوت بلوگ آپ کو کیسا لگا اور بس میں نے یہ ون ایٹی ڈگری پہ میں اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اوون میں ڈالوں گی جب میں یہ سارا سیٹ کر کے اب یہ آپ کو دکھاؤں گی تو بس یہ دیکھیں چیز بھی جو ہے وہ ڈیزولو ہو گئی ہے اور یہ میں نے مشروم ڈالیں یہ میں نے ہاپ ٹین جو ہے وہ فریزر میں رکھا ہوا تھا تو وہ یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تھا تو یہ میں نے مشروم وائٹ سوز بنایا تھا تو بہت مزے کا بنا تھا آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا لزانیا بس یہ سوز تیار ہو گیا تھا میرا اور پھر میں نے اسے بھی جو ہے وہ باکس میں کر لیا تھا اور میں آپ کو اسیمبل کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے میں ڈش میں ڈالوں گی اور پھر میں اوون میں ڈال دوں گی اس کو تو بس یہ دیکھیں میں نے لزانیا کی شیٹے بچھائیں تھی اور پھر میں نے وائٹ سوز ڈال دیا تھا اور یہ چیز ڈال دیں گے اب ہم اس میں کیچپ ڈال کر تھوڑی سی ایک ایک پیالی میں نے جو ہے گریٹ کر کے رکھ لی تھی اب میں یہ جو قیمہ پھونا تھا میں نے یہ بچھاؤں گی میں اس پہ پھر میں نے لزانیا کی دوبارہ شیٹے بچھائیں اور وائٹ سوز ڈال ہے اس کے اوپر اور یہ سارا آپ اس پہ پور کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیچپ تھوڑا سا ڈال دیں گے جگہ جگہ تو یہ بیک جب ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے نا ریڈ کلر تو بس اس کے اوپر ہی ہم ڈال دیں گے اور یہ چیز جو ہے اوپر سے سارا اس کے اوپر بچھا دیں گے ہم تو اس سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اوپر بھی اور اندر بھی میں نے چیز ڈالی ہے یہ شملا میرچ ہے اور آلیرز ڈالیں اچھا دیکھیں یہ چکن کریمی کڑائی بنا رہی ہوں میں اس کے لیے میں نے ایک پیالی گھی ڈالیا ہے بھر کے اور یہ دو کلو جو ہے وہ چکن ہے اب میں اس گھی میں اس کو اچھی طرح فرائے کروں گی اب ایک ٹیبل سپون میں جو ہے وہ سالٹ بھی ڈالوں گی اس میں اور پھر اس کو خوب اچھی طرح جو ہے نا میں فرائے کروں گی اس گھی میں تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے نا تو دیکھیں خوب اچھی طرح اس کی بنائی کر لیے میں نے اب میں نے یہ چار سے پانچ ہری مرچے ڈال دی ہیں اور یہ تین پاؤ ٹی مارٹریں اس کے دو دو ٹکڑے کر کے آپ اوپر اس طریقے سے رکھ دیں تاکہ چھلکے کا جو اس ہے وہ اوپر ہو اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک دیں اب اس کا ڈھکنا ہٹا کر میں اب دیکھیں یہ سارے جو ہے چھلکے ہٹا دوں گی ریموو کر دوں گی اس کے اور یہ میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ گارلک پاورڈر اور ون ٹی سپون جنجر پاورڈر ون ٹی بل سپون میں نے جو ہے کٹیوئی لال مرچ اور ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ ڈالے اور فور ٹی بل سپون یہ میں شان کا کڑائی مسالہ ڈال رہی ہوں اب میں جو ہوں یہ سابود دھنیا اور زیرا ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون سابود دھنیا بھون کر اور میں نے وہ بھی کرش کر کے ڈالے اور میں نے بلیک ویپر ڈالے یہ ون ٹی بل سپون اور فور ٹی بل سپون میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں اور میں اس کو خوب اچھی طرح بنائی کروں گی اس کی اور ابھی ہم اس میں ایک پیکٹ پورا کریم کا بھی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں دہی جب ذرا بھون جائے گی بھونائی اچھی طرح کر لیں اس کی تاکہ دہی ذرا بھون جائے اچھی طرح کچھا پن نہ رہے نا اس میں ابھی ہمیں ایک پیکٹ جو ہے اس میں کریم کا ڈال دیں گے اور اس کو بھی خوب اچھی طرح بھونیں گے تو یہ بہت کریمی ٹیکسٹر میں ہو جائے گی کرائی بہت مزے کی بنی تھی ضرور بنا کے دیکھئے گا اور ایت کی جو داپتے کر رہے ہیں آپ لوگ یہ مینیو ضرور رکھے گا ہر دھنیا ہری مرچے ڈال دی تھی اور بٹر ڈال دیا تھا یہ میری ریڈی ہو گئی تھی کڑائی اور اب میں تھوڑا وائل ڈال کے سپرنگ رول فرائے کر رہی تھی اور بس میں اب اپنی ٹیبل سیٹ کروں گی یہ رول فرائے کر کے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسی میں نے ٹیبل سیٹ کی تھی اور یہ دیکھیں میری ٹیبل ریڈی ہے اللہ حافظ موسیقی